ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں صدقاللہ العزیم ان آئیت کے اندر اللہ رب العزیم نے رزقی وسائط کا ترقی کا مال کی فراوانی کا ایک بہتی مجرب عمل بتایا ساتھ مال کے خرج کرنے کا اصول اور ضابطہ بھی بیان کر دیا مال کس وجہ سے انسان کے قریب آتا ہے اور بڑھتا ہے اور کن وجوہات سے مال گھڑ جاتا ہے اور انسان بلکل مانگنے پر آ جاتا ہے اور روڈ پر آ جاتا ہے اللہ رب العزت نے پہلی آئیت کے اندر تو خاص طور پر اخلاق کا ایسا اصول بیان دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک شہکار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرج کرنے والے تھے آپ نے فرمایا انا قاسم میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے لیکن یہاں پھر اللہ نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نہ خرج کریں یعنی آپ کے پاس نہ ہو کچھ اور لوگ آپ سے سوال کریں اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ سے لوگ مانگتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہوتا پھر آپ کو اصول کیا اپنانا چاہیے وہ یہاں بتایا وَإِمَّا تُعْرِزَنَّ اور اگر آپ ان سے اعراض کریں یعنی آپ کے پاس نہ ہو اَنْهُمْ اُن لوگوں سے ابتغاء اس چیز کی چاہت میں رحمتن ربی کا جو آپ کے رب کی رحمت ہے یعنی مال مال آپ کے رب سے آپ کو ملتا ہے تو آپ تقسین کر دیتے ہیں جب نہیں ہوتا تو اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیں گے کیسے اب لوگ تو آگے لینے کے لیے لوگ تو سوالی بن گئے اب آپ نے جو ہے ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے کہ اللہ پھر دے دے گا مجھے لیکن ابھی آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے فَقُلْ لَهُمْ تو آپ نے ان لوگوں سے یوں کہنا ہے قَوْلًا مَيْسُورًا بہت نرمی کی گفتگو یعنی ان کو ڈانٹنا نہیں ہے سختی نہیں کرنی کہ بھئی اب ختم ہو گیا ہے اب ہے ہی نہیں جب آئے گا دوں گا جب نہیں ہے تو آپ سوال کیوں کر رہے ہیں یہ خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کریم تھے اعالی تھے یہ اللہ تعالیٰ نے امتِ محمد کو بتایا آج ہمارے آفیس کے اندر ہمارے جتنے ادارے ہیں ہمارے جتنے بھی رفائی کام کرنے والے ہیں اسپتال ہیں کچہریہ ہیں یا کوئی بھی دفتر ہے آج وہاں بیٹھا ہوا کرسی پہ جو بندہ ہے اس کو ایک اصول بتا دیا کہ آنے والے سائل کو جھڑک کے بدکلامی کر کے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایسا رویہ نہیں رکھنا کہ آپ جیسے حاکمانہ انداز ہے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں اور آپ کو یہ بتانا مقصود یہ ہے امت کو سنجھانا کہ جب آپ کسی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کو تھوڑا سا اقتدار آ جاتا ہے یا آپ چاہے چپراسی کیوں نہ ہو کسی کے دروازے پر بیٹھا ہوا چاہے سپائی جو ہے تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے اسپتال میں ایک عام جو ہے وارڈ بوائی ہے یا نرس ہے کوئی یا اسی طرح کسی دفتر میں آپ چلے جائیں نادرہ میں چلے جائیں پاسپورڈ آفس میں چلے جائیں بینک میں چلے جائیں یا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں جو بندہ چھوٹے درجے کا بھی ہے وہ یا بڑے درجے کا ان کو لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے رکھنے چاہیے لیکن آج بدقسمتی یہ ہے ہمارے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں وہاں افیسر تو افیسر ہی ہوتا ہے لیکن ایک چپراسی بھی اتنا مغرور بدقلام بداخلاق اور اسپطال میں چلے جائیں نرسوں کو دیکھیں آپ اسپطال میں جا کر جو ہے ڈاکٹروں کو دیکھیں آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھیں آپ کو ایسے لگے گا یہ ڈاکٹر یہ نرس تو مجھے کٹنے پہ آ رہے ہیں آپ کسی بندے کو جا کر میں جگہ گیا وہ بائیومیٹرک کرنے کی حج کے لیے تو میں وہاں پہ اعتماد والے ہیں اسلام آدموں تو وہ بندہ بیٹھا ہوا جو اس نے بائیومیٹرک کرنی ہے ایسے بداخلاق یوں ہر ایک کے ساتھ تو میرے ساتھ ایک تھے آرمی کے بڑے ان کا بھی نمبر تھا انہوں نے ہم جانتے نہیں تھے کسی کو ان کا گھٹے کر لیتے ہیں نمبر تو میرے ساتھ وہ کھڑے تھے کہتے ہیں دیکھیں کتنا بداخلاق آ دی ہیں تو اس بچارے کو کیا پتا کہ اخلاق کیا چیز ہے اور یہ اپنی چھوٹی سی کرسی پر اس کو غرور آیا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو ایسے لوگ حاجیوں کو جو حاج میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ اس کا رویہ ہے تو جب میرا نمبر آیا تو میں گیا تو میں نے اس کو کہا ما شاء اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں لیکن آپ کا اچھے رہا غصے والا آپ نے بنایا ہوا ہے تو سارا حسن آپ کا ختم ہو گیا تو وہ ایک دم ہنسنے شروع ہو گیا تو مجھے کہا لگا جی اب تو ٹھیک ہو گیا میں نے کہا بہت اچھا ہو گیا تو وہ مجھے کہنے کے بڑی بات ہے آپ نے اس کو حنصہ دیا بات یہ ہے کہ آج ہمارے کیا حالے لوگوں کا یہ ساتھ ہمارے ایک اسپتال ہے یہاں پہ امرجنسی میں جا کر دیکھ لیں آپ امرجنسی میں یہ سرکاری اسپتال ہے امرجنسی میں چلے جائیں آپ تڑپ رہوں گے وہ آپ کو نرسہ ادھر سے گزر جائیں گے ڈاکٹر یہاں سے گزر جائیں گے آپ مریض ہیں اور آپ ہی آخر تھوڑی دیت میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ وہاں ان کا رویہ دیکھ کے آپ کی حالت ٹھیک ہو جائیں گے میں اس اسپتال کو یہاں کے بڑے میرے پاس اکثر سارے آتے ہیں علاج کے لئے تو میں ان کو کہنے جا میں ان کو بڑوں کو ام ڈی صاحب کو میں نے ایک دن کہا جو ان کے ام ایس ام ایس صاحب میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی آپ کے اسپتال مریض نہ ویسے ہی آکے ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہنے کے ماشاءاللہ اللہ کے کوئی رحمت ہے وہاں میں نے کہا بہت زیادہ رحمت ہے جو آپ کے ڈاکٹر ہیں نا اور جو آپ کی نرسے ہیں ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے وہ صحت مند سے گپے لگا رہی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو مریض ہے وہ بچارہ یوں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا اس کو سیدھ بھی کوئی نہیں مر رہی آخر وہ ویسے چکرا کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے تو میں نے نوٹ کیا آدھا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے رویہوں سے کہ وہ کہتا ہے یہ اخلاق نہیں ہے ایسے اخلاق والے مسیحہ نہیں ہوتے اور یاد رکھیں یہ کام کرنے والوں کے گھروں میں ہی پرشانیاں ہیں جو ایسے اخلاق اپناتے ہیں اور ان کے مال میں ہی بے برکتی ہے اللہ نے نبی کو یہ بات کہ یہ اخلاق یہ لوگ آئے ہیں اور آپ کے بعد مال ختم ہو گیا اب آپ کی جوٹی ختم ہو رہی ہے تو آپ بد اخلاقی آپ کیوں کر رہے ہیں تو یہ چیز اللہ نے پہلے سمجھائی کہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اچھی پیار سے بات کرو کہو جی ابھی نہیں ہے اللہ دے گا آ جائے گا میں آپ کو دے گا آپ کا پیار سے بات کرنا ہی بس آپ کی دعوت بن گئی کافروں کو آپ دیکھیں وہ کیسے بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کا تربیت اب یہ قرآن کا اصول کس نے لے لیا پڑھتے ہم ہیں اور اصول انہوں نے لے لیا انہوں نے لے لیا یہ وَلَا تَجْعَنْ يَدَكَ مَغْلُولًا اور اپنے ہاتھوں کو مت جو ہے اتنا باندھ کے الہ انہوں کے ساتھ یوں گردن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھ بخیلی نہ کر اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے نبی آپ بتائیں ان کو اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھ بخیلی نہ کرو پیسے کو بالکل بینکوں میں رکھو بینکوں میں بھر رہے ہو اور تجوریوں میں بھر رہے ہو خرچ ہی نہیں کر رہے نہ اپنے پہ نہ اپنے بچوں پہ نہ اپنے گھر پہ نہ اللہ کے بندوں پہ ایک تو یہ ہے بخل اور دوسرا وَلَا تَبْ سُتْحَا قُلَّ الْبَسْتِي اور مت اتنا کھول اپنے ہاتھوں کو کہ بالکل ہی کھول دے یعنی یوں لٹاتا رہے تیسے کو دونوں طریقے اللہ نے کہا یہ غلط ہیں کیوں؟ پہلے فرمایا بخیل جو ہے یہ دوزخ کے قریب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جو سخی ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے بیحقی کی بیحقی کی ایک روایت ہے حدیث ہے اس میں کہ فرمایا جو آدمی سخاوت کرتا ہے تو اس کی ایک دن کی سخاوت سے ستر جو شیطان ہیں ان کے جبرے ٹوٹ جاتے ہیں یعنی ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور فرمایا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو بخیلی کے ساتھ جوڑ کے رکھ کہ بلکل خط اب حلیہ سے ہی نہ لگے کہ بندے آج کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں لیکن حلیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان کو دیکھے کہ زکاة ان کو دے دو اپنا نہ لباس نہ گاڑی نہ گھر کا نظام نہ کھانا نہ پینہ نہ بچوں کا حلیہ ایسا میں ہمارا ایک بندہ اسلام آت میں جاننے والا وہ چارہ خربوں پتی ہے اور اس کے بچے جو ہے نا ایسا ہلیہ بنایا ہوتا ہے بلکہ وہ مشین وزن کی جو ہوتی ہے وہ وزن کی مشین یوں مرکیب میں رکھتے تو پیسے لے رہے ہیں بچے اس کے اور اس کی پرابٹی اتنی ہے کہ میرا خیالہ جو قرائے اس کو آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں پندرہ دیس لاکھ رفعہ ملنے کا خالی قرائے جو اس کو آ رہا ہے اب یہ کیا ہے بخیلی بخیلی کی انتہا درجہ اس کے اندر ہے اب یہ بھی غلط ہے اور بہت خرج کرنا ایک عورت نے اپنا بچے کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں لکھا اس نے کہا لڑکا آیا دھوڑا دھوڑا چھوٹا سا لڑکا تھا کہہ لگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری اممہ نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی پرتہ دے دیں حضور علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو وہ ختم ہو گئے ہیں کپڑے آئے تھے لیکن اب آئیں گے تو میں دے دوں گا تو وہ چلا گیا گھر دو تین منٹ کے بعد پھر دوڑا ہوا آیا کہنا کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری اممہ کہتی ہے کہ آپ اپنا کرتہ ہمیں برکت کے لئے دے دیں اب اممہ نے تو جس طرح کہا ہوگا کہ برکت کے لئے لے آنا لیکن وہ آکے پیچھے ہی پڑ گیا یا رسول اللہ آپ اپنا ہی کرتہ یہ دے دیں حضور علیہ السلام نے وہی اتار کے اس کو دے دیں اب آپ کے کرتہ ہٹ گیا دھوتی پہنی ہوئی ہے اب اوپر سے کرتہ ہے یعنی جسم بالکل سامنے نظر آ رہا ہے اور آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر اس کو کرتہ نہیں دے دیا تو یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا عزب بلال نے اقامت کہیں پھر انتظار کرتے ہیں رہے صحابہ گھر میں آ گئے یا رسول اللہ خیریت تو ہے دیکھا حضور علیہ السلام کا کرتہ ہی نہیں ہے تو اس وقت قرآن کی آئیت اتری کہ ایسے بھی ہاتھوں کو نہیں کھولنا کہ آپ بیٹھے رہیں پھر ملومم بخیلی کریں گے تو ملامتیں لوگ کریں گے مخصورہ اور پھر جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے یعنی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دونوں صورتوں میں نہ بخیلی کرنی ہے نہ حد سے زیادہ خرچ کرنا ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام کو یہ حکم آپ کا اختیاری تھا لیکن امتیوں کے لئے خاص طور پر صحابہ نے تو پورے گھر کا مال لاتے دے دیا ابو بکر صدیق نے اور کسی نے کیا دیا حضور خود بھی صحابہ کو منع کرتے تھے ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا مال میرا لے لیں آپ نے کہا نہیں نہیں آدھا دے دو آدھا اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رکھو اس طرح ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ خرچ کر دوں اللہ کے رامے کا نہیں نہیں آدھا دے دو بلکہ آدھے کا بھی آدھا دو یعنی حضور صحابہ کو بھی یہ ترغیب دیتے تھے چند صحابہ ہیں جنہوں نے فل مال دے لیا وہ ان کا عالی ظرف ہے ان کا تیمانہ ہے اپنا ایمان کا گراب بہت بڑا ہے ورنہ امتیوں کے لئے یہ آرڈر ہے کہ آپ نے بہت ہی بے دریخ خرچ نہیں کرنا کہ خود بھوکے رہو اور اب ایک بندہ دیکھ پہ بیٹھا ہوا ہے ساروں کو دیکھ کھلا دے اور باہر بھی بانڈ دے خود بھوکا رہے جائے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ جو ہے پیسے اس کے پاس بہت ہیں لیکن وہ سارے صدقہ خیرات کر دے اور خود بھی بھیک مانگتا پھرے یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کا رب ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر بصیر بھی ہے خبیر بھی ہے یہ آیت ہے رزق کو کھینچنے کی سب سے مضموط آئیت آیت نمبر بیس ایتیس ہے تھٹی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو روزانہ اگر دکان کھول کے کوئی بھی کروبار کر رہا ہے ڈڑی ٹی لگا رہا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے اپنے نوکری کی جگہ یا کھروبار کی جگہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو یارہ بار پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس دن برکت اتا فرمائے گا مال میں بھی رزق میں بھی اور جو آدمی اس آیت کو ستر مرتبہ پڑے گا اور اکیس دن لگتار پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ مال کی فراوانی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو اسے رزق وسیح اتا فرمائے گا پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مال کی کمی کو روک لیتے ہیں اور وسعد عطا فرماتے ہیں وآخر جاغانا الحمدللہ رب العالم